اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسیلنٹ ٹکنالوجیز دوستو سی سی ٹی وی کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو دوستو اس سے پہلے جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی اس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ہم نے اپنے کیمرو کو نیٹور کس طرح بنانا ہے ان کی کونکریشن کس طرح کرنی ہے ان کی انسنالیشن کس طرح کرنی ہے دوستو وہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں کافی ساروں دوستوں کے کوئیسٹن تھے کہ سر اس کیمرے ایک سے زیادہ ہم لگانا چاہتے ہیں تو کس طرح لگائیں مختلف کوئیسٹن تھے کسی کوئیسٹن نہیں ہو رہی تھی کسی انسٹالیشن نہیں ہو رہی تھی اس کے نیٹورک نہیں بن رہا تھا تو تقریباً تمام جو کوئیسٹن تھے ان کا انسر اس ویڈیو میں نے کیا اور کافی سارے دوستوں نے اس ویڈیو کو بہت پسند کی ہے اور دوستو اس کے بعد ایک کوئیسٹن آیا ہے کہ سر اگر ہم اس کیمروں کو اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں ان کی ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا ان کا لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کون سا سوفٹوئر استعمال کریں یا ہم کس طرح ان کا ہی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے کہ میں نے یونیورسل یا سوفٹوئر ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا جس اس سوفٹوئر میں آپ کسی بھی کمپنی کے کیمرے ایڈ کر سکتے ہیں ہم کا لائیو دیکھ سکتے ہیں ان کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں آپ سمسام سونی دعوی آئی کمپنی کے بھی کیمرہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کا لائیو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ باقی جو کیمرے آپ تھے ہیں چاہے دعوی آئے مختلف کمپنی ہیں ان کی جو سوفٹوئر آتے ہیں آپ ان میں صرف اسی ٹکنالوجی کی کیمرے ایڈ کر سکتے ہیں یعنی دعوی کا سوفٹوئر ہے ہے تو اس میں آپ دھاوہ کی کیمرے آٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آئی کے ویجن جب باقی کیمرے آپ ایڈ نہیں کر سکتے دوست لوگوں کے آپ مختلف ٹکنالوجی کی کیمری یوز کر رہے ہیں کوئی آئی کے ویجن یوز کر رہا ہے کوئی دھاوہ یوز کر رہے ہیں کوئی سونی کوئی سمساکستر مختلف یوز کر رہے ہیں اس لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ کو ایک یونیورسل سافٹ ویر کے بارے میں بتایا جائے اگر آپ دھاوہ کی بات کرتے ہیں تو دھاوہ ٹکنالوجی کوئی سمارٹ پی ایس ایس ہے اس کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا تو آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیمرے کس طرح ایڈ کرنا ہے یا اس کو انسٹال کس طرح کرنا ہے تو دوستو میرے نزدیک یو سی سی ٹی وی ہے اس کی مکمل ٹریننگ میں دے چکا ہوں کیبلنگ سے لے کر انسٹالیشن کنفیگریشن تک تمام ویڈیو میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا نامنے سافٹ ویر کس طرح انسٹال کرنا ہے اور اس میں کس طرح اپنے کیمرے ایڈ کرنا ہے تو اس سے پہلے کہ ایک روکیسٹ ہے میری آپ سے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ دے شیئر کریں بیل آئیکن کتبانہ مت بولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے تو چلیئے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا سافٹ ویر کس طرح استعمال کرنا ہے تو دوستو ہم بات کر رہے تھے سی ایم ایس سافٹ ویر کی تو دوستو یہ ہمارا سی ایم ایس سافٹ ویر ہے یہ اپی کیمرے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور ڈی وی آر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس سافٹ ویر کو انسٹال کرنا ہے تو مشکل نہیں ہے اگر میں انسٹال کرتا تو کافی ٹائم لگ جاتا مگر آپ ڈسکریپشن میں جا کے اس کو لنک سے ڈاؤنلوڈ کریں اس کے بعد انسٹال کریں آپ نے صرف اس میں لینگویجو انگلیس سیلیکٹ کرنی ہے باقی نیک نیک سٹاپ کرتے جہاں آپ کو سافٹ ویر انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی جو لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر کی سکرین ہے اس کو پرستر کی شارٹ کٹ کریئٹ ہو جائے گی اب ہمیں سفٹ ویر کو اپن کرتے ہیں ڈبل کلک کریں گے تو اس طرح آپ کے پاس اوپشن آئیں گے اس کو آپ نے یس کر دینا ہے اور آپ کا سافٹ ویر اس طرح لاؤگ ان مانگے گا اگر آپ پہلی دفعہ اس کو اپن کریں گے تو آپ سے یہاں پہ جو ہے پاسور کریئٹ کرنے کا کہے گا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں نہیں تو نہ کریں میں نے بھی پاسور یہاں پہ نہیں کریٹ کیا تو میں اس کو لاؤگ ان کرتا ہوں ٹھیک ہے جس وقت لاؤگ ان کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی ونڈو اوپن ہوگی اس کے ساوٹ ویر کو مکمل اوپن ہونا ہونے تاکہ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنے لیپ ٹوپ یا کمپورٹر کے ساتھ اس وقت کیبل لگاتا ہے نیٹ ورک کی باقی کیمرہ اکسس کرنے کے لیے تو آپ نے ونڈو کا جو کی بورڈ کے اوپر بٹن ہوتا ہے اس کو اور آر کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے تو آپ کے پاس اس طرح کی ایک ہمارا سوٹ ویر اوکے ہو چکا ہے مگر پہلے آپ کو وہ چیز میں بتا دوں تو اس طرح کی ایک رن کی جو ہے کمانڈ اوپن ہو جائے گی اس میں آپ نے لکھنا ہے سی ایم ڈی اس کو آپ نے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد اس طرح کا آپ کے پاس ایک اور ونڈو کھلے گی اس میں آپ نے لکھنا ہے پی آئی اینجی پنگ سپیس اور اپنی کیمرے کا آئی پی لکھ دیں جو بھی آپ کا کیمرہ یعنی ہمارا کیمرے کا آئی پی ہے پچھلے ویڈیو میں ہم نے جو آئی پیس نے اس کیمرے کو دیا تھا وہ تھا ون نائن ٹو ڈاٹ وان سکس ایٹ ڈاٹ وان ڈاٹ وان زیرو سکس ایک کیمرے کو یہ آئی پی ریا تھا اس کو ہم انٹر کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ ریپلائی جو آنا شروع ہو گیا ہے اتنے ٹائم ون ملی سیکنڈ سے کام ہے یہ آگیا ہے اگر مثال کے طور پر ہمارا کیمرہ آگے نہیں چل رہا یا وہاں پہ کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے ہم کوئی آئی پی لگاتے ہیں ہم ون زیرو سکس کی جگہ ون زیرو فور کر دیتے ہیں اس کو ہم انٹر کریں دیکھیں ہمارا ریپلائی نہیں آ رہا اس طرح آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیمرہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ٹھیک ہے تو دوستو آپ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سوارٹ ویر کو دیکھتے ہیں سوارٹ ویر دیکھتا ہے اس طرح جس وقت پر دیکھت اوپن ہوگا تو اس طرح ہو石 ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے sistem میں جانا ہے sistem میں جانے کے بعد آپ نے سیدھا cum device manager میں جانا ہے Meuحض cảm جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے add area پہ کلک کرنا ہے add area پہ آپ نے یہاں پہ کوئی بھی نام لکھ دیں میں test1 لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو آپ OK کریں ok اسے او neur смотр اس کے اوپر آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد ایک moc ڈیوائس کر دیں ایڈ ڈیوائس کریں گے تو آپ کو پاس اس طرح کا اپشن کھل جائے گا اس طرح اپشن کھلنے کے بعد آپ یہاں پہ ڈیوائس کا نام دے دیں میں یہاں پہ دے رہا ہوں آئی پی سی کوئی بھی آپ نام دیکھ سکتے ہیں ون اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے لاغ ان ٹائپ آئی پی اڈریس اور آئی پی اڈریس آپ نے کیمری کا لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ آئی پی اڈریس ہم لکھ رہے ہیں 1.106 ٹھیک ہے اس کے بعد پورٹ نمبر آپ نے دیکھ لینا ہے کیمری کی ہے جو میرے کیمری کی پورٹ نمبر ہے 37777 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یوزر نیم ایڈمن آ گیا اور پاسفارڈ اس کا لکھ دیں جو بھی آپ کا پاسفارڈ ہے میرا پاسفارڈ ایڈمن 123 ہے تو میں نے لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں سے وینڈر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کا وینڈر کون ہے دیکھے یہاں پہ دھائی ہے ٹھیک ہے آپ دھائی کا سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کسی اور کمپنی کی سیلیکٹ کریں گے اب ہم دھائی کو سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو اکے کرتے ہیں صرف اکے کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک کیمرہ آگئے ہے پھر ہم اسی ٹیسٹ کو ٹیسٹ ون کے اوپر کلک کریں گے اور ایڈ ڈیوائس کریں گے ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہاں پہ ہم آئی پی سی ٹو لکھ دیں گے آئی آئی پی سی ٹو لکھ دیا اور اسی طرح آپ نیکسٹ کیمرے کا آئی پی آڈریس میں لکھ دیں ٹھیک ہے ون زیرو سیون ہو گیا اسی طرح اس کی پورٹ لکھ دیں تھری سیون یہ دھاوہ کی لیے پورٹ یہ دھاوہ کی پورٹ ہے ہر کیمرے کی ہر ٹکنالوجی کی اپنی پورٹ ہوتی ہے آپ پورٹ ساچھ کر سکتے ہیں نیٹ سے بھی یا آپ نے کیمرے سے جیسے وقت ہوں کنفیگر کرتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کا پاسوارڈ لگاتے ہیں اور اس کو ہم ایڈ کر نکوشی کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو پھر دھاوہ پہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم اکی کر دیں گے اکی کریں گے تو دو کیمرے ہمارے ایڈ ہو گئے ہیں تیسرا ہمارا جو کیمرہ ہم نے کنفیگریشن کیا تھا اس کی اگر اس کے میں ہم ایڈ کرنا چاہے ایپی سی تھری ہو گیا اور اس کا جو ایپی اڈریس ہے وہ ہمارا تھا ون ڈار ون ڈیرو ایٹ ٹھیک ہے اور پورٹ وہی تھری ڈبل سیمن ڈبل سیمن ہو گئی اور پاسورٹ بھی ایڈمن ون ڈو تھری ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے دھاوہ سیلیکٹ کریں دھاوہ سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکی کریں اوکی کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے تین کیمرے جو ہیں ایڈ ہو چکے ہیں اس کو اوکی کر دیں اوکی کرنے کے بعد یہاں سے آپ سنگل کیمرہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ فور ویوز ہے یہ ایٹ ویوز ہے یہ نائن ویوز ہے اس طرح آپ جتنے آپ کی کیمرے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ چو سٹھ کیمرے اس کے بیچ میں چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر ہم یہاں پہ فور کا جو ہے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس ٹیسٹ کے اوپر جو ہے رائٹ کلک کریں اور کنیکٹ اٹومیٹکلی کر دیں ٹھیک ہے اس کو آپ ان باکس کو چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کی سٹریم جو ہے سیلیکٹ کر لیں ایکسس ٹیم میں چلانا ہے یا مین سٹری میں پہلے ہم مین سٹری میں چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو ویڈیو سموز چلتی ہے کہ نہیں ہم اس کو اوکی کرتے ہیں جس وقت ہم اوکی کریں گے تو دیوائس ہماری کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی جس وقت ہماری ڈیوائس کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو آئی پی سیا کے اس کو ہم ڈبل کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ کے اوپر ڈبل ہم کلک کرتے ہیں ادھر پہلے آپ نے وہ اولہ ایریہ سیلیکٹ کرنا ہے ایک دفعہ اس پر کلک کرنی ہے اور پھر دوسرے کیمرے کے اوپر ڈبل آپ کلک کریں یہ ہمارا دوسرا کیمرے چل گیا اس طرح تیسری کے اوپر ہم ڈبل کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے تین کیمرے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایکسیس کر لی ہیں اور تینوں کا لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں میں سنگل سنگل کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ ہمارا بھی لائیو کیمرہ چاہ رہا ہے اس کا دیٹن ٹائم میں نے بھی سیٹ نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لائیو کیمرے کو ایکسیس کر کے چلا سکتے ہیں سسٹم میں اگر مزید ہم جائیں تو ہم یہاں پہ لوکل کنفیق بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ مختلف چیزیں دیکھ سکتے ہیں سوفٹ ویر کو آپ ایک بار انسٹال کرنے کے بعد اس کا سارا اس کو اوپن کریں اور دیکھیں کہ اس میں کیا کیا چیز ہے اگر آپ کو پھر کہیں بھی کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس میں آپ پلے بیک بھی چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کیمرے میں آپ ریموٹ پلے بیک اور لوکل پلے بیک دونوں چک کر سکتے ہیں اس کے میں اس سوفٹ ویر میں آپ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سوفٹ ویر پسند آیا ہوگا اگر آپ کے مائن میں کوئی مزید کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے کوئیسٹن کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کے مائن میں کوئی کوئیسٹن ہے اس سی سی ٹی وی سے لیٹڈ یا اس سوفٹ ویر سے لیٹڈ یا آج کی ویڈیو سے لیٹڈ تو آپ مجھے کمیٹس کر سکتے ہیں انشاءالا آپ کے جو قیسٹین ہے اس کا ضرور آنسر دیے جائے گا اور آپ مجھے ویڈس اپ پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو قیسٹین کر سکتے ہیں آپ کو ضرور گائیڈ کر جائے گا کسی قسم بھی آپ کا سی سی ٹی وی سے لیٹڈ پرابلم ہے فنگر پرنٹ ایکسیس کنٹرون سے لیٹڈ پرابلم ہے پاور کلکریشن سے لیٹڈ پرابلم ہے تو دوستو اینڈ پر آپ سے قیسٹین ہے کہ اگر آپ آئی پی ایڈریسن کے بارے میں نہیں جانتے اور آئی پی ایڈریسن کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کہ آئی پی ایڈریس ہے کیا چیز ہمارے موبائل میں لیپ ٹاپ میں کیمپیوٹر میں سی سی ٹی وی میں ہر جگہ پہ جہاں بھی نیٹ چلتے ہیں وہاں آئی پی ایڈریس ہی بنتا کس طرح ہے یعنی مثال کتاب پہ ہمارا آئی پی ایڈریس ہے بنتا کس طرح ہے کیا ہم لے سکتے ہیں اگر نہیں لے سکتے تو کیوں نہیں لے سکتے ہیں یہ مختلف قیسٹین ہے اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ قیسٹین ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمیٹس کریں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک ضرور ویڈیو میں بنا دوں گا تاکہ آپ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ایپ ایڈریس کیا مین چیز کیا ہے تاکہ آپ کو کسی چیز بھی کی کنفیگریشن ہو راوٹر کی ہو یا آپ کیمرو کنفیگریشن ہو تو آپ آسانی سے ایپ ایڈریس خود ڈیسائیڈ کر کے کون سا ایپ ایڈریس دینا چاہیے آپ لگا سکیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ساتھ میری چینل کو سبکراب کرنا مت بولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے تھانکس فار واشنگ